نمازکار ورن اینڈیا اہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ کرونا کی رفتار اب دنوں دن کم ہوتی جا رہی ہے آج تھوڑی راہت بھری خبر ہے کرونا کے ماملے لگاتار کم ہو رہی ہیں آج کرونا کے نئے کیس دو لاکھ سے نیچے پہنچ گئے ہیں دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ کے ایک لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو چیاسی ماملے سامنے آئے ہیں کم ماملوں کو دیکھتے ہوئے راجیوں میں لگائے گئے پرتبندھوں میں بھی چھوٹ دی گئی ہے اس بیچ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے پندرہ سال سے اوپر کے بچوں کا بھی ویکسینیشن جاری ہے اب پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کو ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے کیندی سواسمنٹرالے نے پندرہ سے اٹھارہ سال کے سبھی بچوں کو جلد سے جلد ویکسین کی دوسری ڈوز دینے کی اپیل کی ہے سواسمنٹرالے نے اس کے لیے سبھی راجیوں کو پتھر لکھ کر تیاری کرنے کو کہا ہے سواسمنٹرالے کے لکھے پتھر میں لکھا گیا ہے کہ کشوروں کو کو ویکسین ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کی دوسری ڈوز ایک مہینے بعد لگانی ہوتی ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے کشوروں کو ویکسین لگانے کا بھیان تین جنوری کو شروع ہوا تھا ایسے میں اب انہیں دوسری ڈوز لگانے کا سمیں آ گیا ہے ادھیکاریوں کو بھی دشا نردیش جاری کر دیے گئے ہیں کہ پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کے ٹکا کرن کی دوسری ڈوز سمیں پر سنشت کریں پہلی ڈوز لگوانے والے بچوں کو سوشنا دی گئی تھی کہ اٹھائیس دن کے گیپ کے بعد دوسری ڈوز لگائی جائے گی اس طرح سے تین جنوری کو ویکسین کی پہلی ڈوز دینے والے کشور اکتیس جنوری سے دوسری ڈوز لگوانے کے پاتھر ہو گئے ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں ویکسین کی دونوں ڈوز کو نردھارت ٹائم شیڈیول میں پورا کرنا مہتو پول مانا جا رہا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ